نمشکر دوست و سواگت ہے آپ کا بریکنگ نیوز انڈیا میں گرمی کے موسم کا آگاز ہو چکا ہے ایسے میں کئی بار پیاز بجانے کے لیے ہم کئی پلو اور سبجیوں کا جوس پینے پسند کرتے ہیں جوس تپتی دوپیر میں راہت کا ایک احساس کروانا ہے گرمیوں میں گرنے کا جوس لوگ کافی شوق سے پیتے ہیں اسے پینے سے گلت اتر ہوتا ہی ہے ساتھی روم روم میں تاجیہ محسوس ہوتی ہے گنے کا جوس بے شک صحت کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گنے کا جوس مرسان بھی کر سکتا ہے بہتر ہوگا کہ آپ جان لے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے کتنا ہانی کارک ہے گنے کے جوس کے دکانوں پر ادکتر دکاندار گنے کا جوس مکانے کے بعد اس میں برگ ڈالتے ہیں جبکہ دونوں کی تاثیر کافی الگ ہے اس لئے اگلی بار جب آپ گنے کا جوس دینے کا مند بنائیں تو اس بات کو پکتا کر لیں کہ دکاندار نے گنے برطن اور مشین کو ٹھیک سے صاف کیا ہے یا نہیں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار گنے پر فنگس لگ جاتی ہے یا مٹی ہی لگی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے امی بیاسیس اور پیچیس جیسی خطرناک بھی محاریاں ہو سکتی ہیں لال لنگ لیے گنے کا جوس بھی نہیں پینا چاہیے یہ کافی نقصان کرتا ہے اس چلزلے میں وشے شکدیوں کا ماننا ہے گنے کے لال لنگ کی وجہ رڈ ڈاڈ ڈیزیز ہو سکتا ہے یہ گنے میں پایا جانے والا ایک پرکار کا فپوند ہے جس کے کارند گنے کے رس کا رنگ لال ہو جاتا ہے ایسے گنے کے رس کو پینے سے آپ کو ہیپیٹائٹس اے ڈائریا اور پیٹ کی خطنناک بھی ماریاں ہو سکتی ہیں اسی طرح کی نیوز اپ ڈیٹس میں بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکراب کرنا نہ بھولیں دھنیوار